آج کی سادنہ کے لئے کسی بھی آسن میں صحیح ہوکا بیٹھ جائیں آج کی سادنہ کے لئے کسی بھی آسن میں صحیح ہوکا بیٹھ جائیں آنکھیں کملتا سے بند ہاتھوں کو گیان مددہ میں رکھیں کمل گردن سیدھی اور سہج ہو جائیں سہج ساسوں کے ساتھ جو ساش اندھا جا رہا ہے جو ساش بہا آ رہا ہے ان ساسوں کے ساتھ سہج ہوتے جائیں پرتیک ساس کے ساتھ سہج ہوتے جانا ہے پرتیک اندر جانے والے ساش کے ساتھ سہج ہوتے جائیں سہج ہوتے جائیں اور اس کے ساتھ جو ارجہ کی لہر اندر جا رہی ہے ترنگ اندر جا رہی ہے اس ترنگ کا احساس اس لہر کا احساس وہ لہر ارجہ کی ترنگ سہی کے روم روم میں بڑھتی جا رہی ہے سہی کے روم روم میں بڑھتی جا رہی ہے سہی کے روم روم میں بڑھتی جا رہی ہے سہی کے روم روم میں ارجہ کی ترنگیں بڑھتی جا رہی ہیں ارجہ کی بڑھتی جا رہی ہے ترنگ کا احساس ارجہ کی بڑھتی جا رہی ہے ارجہ کی بڑھتی ہوئی ترنگوں کا احساس ارجہ کی بڑھتی جا رہی ہے 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 وہ یہ لہریں لگاتا ہے بڑھتی ہوئی ان لہروں کے ساتھ چیتنا گہائی میں کی بڑھتی جا رہی ہے چیتنا گہریشن کی اور بڑھتی جا رہی ہے پرمسن کی اور اس پرمانند کی اور جب اس پرمسن میں پہنچ جاتے ہیں پرمانند میں پہنچ جاتے ہیں تو کچھ جاننا سیش نہیں رہتا اگر جان لیا ہے اس سننے کو اور چیتنا اور سنن تک پہنچ گئی تو پھر کوئی سوال واقعی نہیں ہوتا کوئی کوششن نہیں بچتا کیاکہ سنن کی اوازتہ میں کوئی پسٹ اوٹ ہی نہیں سکتا کوئی سمبھاؤنا ہی نہیں ہے کون وہاں پرشن کرنے والا ہے چیتنا تو شہم سننے میں سماہی تھے مان اور بڑھتی وہاں پہنچتے ہی نہیں ہیں کرتا اور کرم سب ختم ہو جاتے ہیں تو شند میں کوئی سوال نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے وہ سنتہ کو جاننے کے بعد پہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا وہ اگر سوال اٹھ رہے ہیں آج میں پشن پیدا ہو رہے ہیں تو وہ کلپ نہ کر لی ہے کچھ سننے کی کچھ پرمانند کی یہ ایسا ہوتا ہے کچھ سننے سے پہلے انہیں کلپناوں کی روستائیں ان نوستاؤں کو انیک نام دیئے ہیں کوئی سمادھی کی سہے شوشتہ کے دی کسی نے سہے سمادھی کیا دی وہ بھی سمادھیوں کیا نہیں کا وزتہ ہیں کیونکہ وہ ایک کلپنا ہے جو شیم کی اچھا کیا نوپ پہ گھٹ ہو رہی ہے لگاتا سنتوں کو سنتے سنتے ایک کلپنا بن جاتی ہے ایک اچھا پیدا ہو جاتی ہے وہ اچھا ہی شپن کا روپ لے لیتی ہے وہ اچھا کا بہت گہری ہو جائے پرول ہو جائے تو سپن بھی بالکل جیوان تر پرگٹ ہوتے ہیں جیسے ست ہی سب کچھ ہو رہا ہو کئی بار آپ سپن میں کتنی گھائی سے جڑے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ بہت ست نہ جاتا ہے کیونکہ وہ اچھا بہت گہری ہے بہت جیونت ہے وہ اچھا کوئی معمولی اچھا ہے تو سپن بھی معمولی ہوں گے جیسے کوئی کسی عشت کی بھکتی کرتا ہے کسی دیوی دیوتا کی بھکتی کرتا ہے اور بہت پرولتہ سے اس کے درشن کرنا چاہتا ہے اچھا بہت گہری ہو چکی ہے بہت پرول ہو چکی ہے دن رات اس کے من میں ایک ہی اچھا ہے کہ اب تو مجھے عشت کے درشن ہو جائیں یا کوئی گروہ کے پرتی اتنا گہرہ جوڑ چکا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ گروہ کے درشن ہو جائیں تو وہ اچھا ایک گہرہ شپن پیدا کر دے گی اور جیسے آپ دھیان میں اترنے کی کوشش کریں گے تو آپ شپن کی دنیا میں پہنچ جائیں گے اس گروہ کے درشن ہوں گے یا اس عشت کے درشن ہوں گے دیوی دیفتہ کے درشن ہوں گے جس پانے کی اچھا آپ کے مند میں ہے وہ اس کو پون ہوتے ہی اس کو دیکھتے ہی ہم ستھے مان لیں گے کہ وہ چھا جیوانت ہے پرول ہے وہ ہم بھم نہیں کر سکتے تو مجھے درشن ہویا ہے یا نہیں لیکھے وہ کلپنا ہے باشتت نہیں ہے ست نہیں ہے اگر ستھ میں کسی دیوی دیفتہ کے درشن ہوتے ہیں تو وہاں اچھا کی کوئی جیوانت نہیں ہے جو لگاتا ہے دھیان میں اترتے ہیں لگاتا ہے سادناؤں کی گھائی میں جاتے ہیں تو ایک ہی کر کے سبھی دیفتہوں کے درشن ہوتے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے گروہوں کے درشن ہوتے چلے جاتے ہیں نیک صدھ پرسوں کے درشن ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی اچھا نہیں ہے من میں کسی کے لیے کوئی پرولی اچھا نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھوں میں اس کے درشن کروں وہ تو انتے جگت کی یادتہ کا ایک پڑاو ہے جس میں ان کے درشن ہونا سبھاوک ہے اور ہوں گے ہی لیکن ہوں اپنی کلپناوں میں اگر اس کے درشن کرتے ہیں تو وہ دورہ ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جب بینہ کلپنا کے وہ درشن ہوتے ہیں تو ہم سیڑھی در سیڑھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہم بڑھتے بڑھتے ایک دن سننے میں پہنچ جاتے ہیں وہ اس پرماتما تک پہنچ جاتے ہیں اس پرمانند تک پہنچ جاتے ہیں پرمسانتی تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس پرمسننے کا درشن ہو جاتا ہے سارے پرشن ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر پرشن کا اوتر تو مل چکا ہوتا ہے ہر سوال کا جواب تو مل چکا ہوتا ہے اس سنن تک پہنچنے سے پہلے ہی سب کچھ پونڈ ہو چکا ہوتا ہے سارے پرشن نردھک ہیں اس پرموشتہ میں نہ مکتی کا سوال ہے نہ آتم ساکھ ساکھ کا نموشتہ کا نموشتہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے انوہاں ہو چکے ہیں اس سنن تک اس پرموشتہ تک ہر چیز سے گلے چکے ہیں مکتی موک شاتم ساکھ 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 کا اہم بھمشامی سوہم آنندوہم ایسے سبدوں کی جاگلتی یہ مہا سننے میں ہوتی ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے مہیں پرمسانتی ہے پرمانند ہے پرماناتما ہے ہم نے بھاہر سند کہتے ہیں سادہ کہتے ہیں کہ میں نے پرم سننے کا آنند کا کیندر کو پا لیا ہے میں نے انبھاب کر لیا ہے لیکن وہ بات ادھوری ہے اس سنن سے پہلے کی جلک ہے کیونکہ ابھی تو من و بدھی کام کر رہی ہے اوشن کا نبھاب نشات ہو جاتا ہے یہ سبد بڑے بڑے سند مہاتما بڑے بڑے سپور جب سند میں پہنچتے ہیں تو نیتی نیتی کے کرسانت ہو جاتے ہیں کوئی سبد ہی نہیں ہے اس پر مانند کی عوشتہ کا کوئی ورن ہو ہی نہیں سکتا ورن تو ہو سکتا ہے بھوتیتہ کا کوئی کہے کہ وہاں کتنا آنند ہے تو اس آنند کی کوئی کلپ نہ نہیں ہے کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ پہلی بار کوئی پہمی پہمی کا سے ملا تو کتنا آنند ہوا ہوگا کسی کو پیسے کی بہت چاہتی اچانک سے ایک لاکھ روپے مل گئے یا پچاس لاکھ روپے مل گئے تو کتنا آنند ہوا ہوگا تو بھوتیتہ کہ آنند کی تو کلپ نہ کر سکتے ہیں جو آنند جیبن میں آپ کو ملے ہیں جو بھی اچھا کبھی اچانک پوری ہوئی ہوشتہ جو آنند ملا ہوشتہ جو آنند ملا اتنے ہی کلپ نہ آپ کر سکتے ہیں پورے جیون میں سب سے بڑا آنند کب ملا ہے آپ کو بچپن سے لے کے آج تک اس پورے جیون میں سب سے زیادہ آنند کب ملا اس بہت ایک دنیا میں اس بہت ایک جگت میں وہ ایک چھڑ میں وہ یاد آر گیا کیونکہ اگر آنند بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے تو وہ ایک چھڑ میں یاد آ جاتا ہے تو اس آنند کو یاد کر لیں کہ کب وہ آنند ملا ہے کب وہ سب سے بڑی خوشی ملی ہے اب اس سے زیادہ آنند کیا آپ کو اور کلپ نہ نہیں کر سکتے کیونکہ پورے جیون میں سب سے بڑا آنند یہ ہی آپ کو ملا ہے جتنی بھی اس سننے کی بات ہوگی جانتی کی بات ہوگی آنند کی بات ہوگی آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا آنند پا لیا تو آپ کے اولیس آنند جو کیا ہے وہ اسی کی بیاکھیا کر سکتے ہیں وہ اس پر سننے کی آنند کی بیاکھیا نہیں کر سکتے جہاں سے سارا آستیت تو آتا ہے موسیقی 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 اس سنن سے آگے کہاں آ جانا ہے اس سے آگے تو کہیں جانے کی جو گتل نہیں ہے تو اس سنن سے آگے کچھ ہے ہی نہیں اس سنن میں پہنچ کر بس اب تو ٹھہ جانا ہے کوئی کلپنا نہیں ہے بہت کلپنایں کر لیں کوئی انوہب کی جیورت نہیں ہے بہت انوہب کر لیں اب تو جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا ہے آدھورت آدھورت آدبود کے رسانتی آدبود کے آنند وہ اس آنند کی پاماوستہ جو ہے آنند سے بڑی ہے جیون کے پرتیک آنند سے بڑی جو بھی بھوتکتہ میں جیا ہے وہ شخص سے بڑی رشال اور مشاہہ آنند میں چیتنا کھو جاتی ہے چیتنا کا انہوہ اس سے پہلے ہی کر پاتے ہیں کیونکہ وہاں چیتنا کو بھی ہو جانا ہے اس پر ماتمہ میں بلین ہو جانا ہے پانی کی بھون آشمار سے نیچے کی اور آ رہی ہے سمند میں گرنے کے لئے جب تک وہ سمند کو ٹچ نہیں کرتی اس کی سیما میں پویش نہیں کرتی تب تک وہ بھوند ہے تب تک وہ چیتنا ہے اور جیسے ہی وہ بھوند اس سمند کے پانی میں ملی اس کا سیم کا اشتیت ختم ہو گیا اب کہیں کوئی بھوند نہیں ہے اس کا کوئی اشتیت نہیں ہے وہ سیم مٹ چکی ہے وہ وشال سمند میں سما چکی ہے تو چیتنا بھی اس وشال برماند میں وشال سننے میں پرم سننے میں اس پرماتما میں کھو چکی ہے تو اس پرماتما میں اس چکیتنا کھو تھی جا رہی ہے اس وشال برماند میں اس وشال اناند برماند میں اس وشال مہاشرن میں اس پرماتما میں یا چیتنا سماہیت ہوتی جا رہی ہے وشال ہوتی جا رہی ہے پورے سمند میں دودھ کی ایک برماند ڈال دی اور دودھ کاشتے تو کتنی دیر بچے گا کچھ دیر تک تو وہ سا پہ کچھ جل دکھائی بھی دے گا کہ دودھ پڑا ہے لیکن دیئے دیئے وہ سمند میں سماہیت ہوتا چلا جائے گا دودھ کا پون اشتیت ختم ہو جائے گا تو اس پر ماتما اگلین ہونے سے پہلے پونتا سماہیت ہونے سے پہلے یہ جیتنا کو کچھ انبھاو ہوتی ہیں اور وہی یہ انبھاو ہم سوچ لیتے ہیں کی آنسون کو مل چکے ہیں وہ پائی دھی کے انبھاو ہیں جب کین دے تک پہنچتے ہیں تو سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے اب دودھ کی کوئی جلک نہیں ہے کوئی چن باقی نہیں ہے سب پانی ہی پانی ہے ٹھیک ایسے ہی اب چیتنا کا کوئی احساس نہیں ہے جو لنن ترجا انن سانتی انن تانن وہ اس انن تانن میں کھوتے جانا ہے اس انن سانتی میں کھوتے جانا ہے کھوتے چلے جانا ہے اس انن سانتی میں اس مہاں اشن میں اس پرماتما میں سماہیت ہو جانا ہے کو جانا ہے کو جانا ہے سب کھنتا ہے انہی كgers دمستان اگر doom ازدعت recommendations دمستان سب کھソ Llل کو جانا أدا جو صدی ک Canada جانا continua راہوں جل 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 موسیقا 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 جو بھی احساس ہو رہے ہیں انہیں نمبھوں کو کرتے ہوئے انہیں احساسوں کو کرتے ہوئے دھیر دھیے چیتنا میں واپس آنے کے لئے تیار ہوں دھیر دھیے چیتنا میں واپس آنے کے لئے تیار ہوں سوہی کا احساس ساسو کا احساس سوہی کا احساس راسو کا احساس دو گہرے لم بے سواش دو گہرے لم بے سواش ہاتھوں کے انگلیوں میں حل چل کریں ہاتھے لیوں کو رب کریں گرم کریں آنکھوں پر لگائیں چہے پر لگائیں دھیریا کے پولتی ہوئے چیتنا میں واپس آ جائیں شوی چیتنا میں واپس آ جائیں شوی چیتنا میں واپس آ جائیں اب کسی سادق کا کوئی کوششن ہو تو پوچھ سکتے ہیں کسی کو کچھ کہنا ہو تو کہہ سکتے ہیں شوی چیتنا میں واپس آ جائیں شوی چیتنا میں واپس آ جائیں شوی چیتنا میں واپس آ جائیں